دیکھیں خان صاحب کو ڈیل تو چاہیے نہیں اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب ڈیڑھ سو روپے کے سکرام پیپر کے اوپر اب میں میں ہائی کورٹ کے اندر کھڑی نہیں ہوں میں اپنی آہ کنٹمٹ آف کورٹ کے لئے آئی ہوں میرے ساتھ میرے وکیل کھڑے ہیں اور میرا جو ہے ابھی تک مجھے انہوں نے بلیک لسٹ کے مجھے ای سی ایل پر ڈالا ہوا ہے جبکہ میرا میرے لیڈر عمران فارق ہم سب کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے تو سب سے لال پرچم کی ہم عزت کرتے ہیں وہاں پہ خان صاحب کو ڈیل نہیں چاہیے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ ڈیڑھ سو روپے کے سٹام پیپر کے اوپر پلیٹلس گرا کے ملک سے باہر جا چکی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے خان صاحب پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کال کوٹری میں جس کو آپ کو عزت کے مقام پر بیٹھانا چاہیے تھا آپ نے اس کو کال کوٹری کے اندر ڈالا ہوا ہے یہ بڑے شرم کا مقام ہے اور شرمناک کسز ان کے اوپر بنا رہے ہیں خان صاحب کو انصاف چاہیے انصاف ڈیلے ضرور ہوا ہے دیر ضرور ہو گی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہم دروازے کٹ کٹھا رہے ہیں انصاف کے ایک دن یہی سے انصاف ملے گا اور انصاف ملنا اس میں بھی شروع ہونا چاہیے کہ آخر آپ کتنی دیر سچ کو دبائیں گے آپ کتنی دیر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو سب سے ایماندار لیڈر کو سب سے وفادار لیڈر کو آپ جل کی کال کوٹری میں بنیں گے مجھ سے میں تمام پاکستانی دعا مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملیں وہ دوبارہ سے بزرار کریں میں بجاتے خط شاہست میں رہا ہوں تیس سال میں نے شیخ حقید کے ساتھ ایجے پریس شکری تھوڑا بتائیں کہ ورکر کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ورکر تو جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہوئے جس طرح ہمارے ورکر کے گھروں کو پرچھا پر ڈالے گئے ہیں لیکن جس طرح ورکر نے ثابت کیا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ تکڑے ہیں اور وہ خان صاحب کے وفادار ہیں ایک تو میرا خیال میں ہے کہ ان کی اس کنڈکشن کو ان کی انٹیگریٹی کو کہ بڑے بڑے لوگ لوٹے بن گئے بڑے بڑے لوگ غدار بن گئے اور ابھی بھی غدار بن رہے ہیں وعدہ ماف گواہ بھی بن رہے ہیں لیکن ورکر نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے اپنا الیکشن نہیں لڑا ہمیں تو آنے کی جادت بھی نہیں تھی ہمارا تو الیکشن ہمارے ورکر نے لڑا ہے ہمارے نشان انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتایا اور ہمیں دوست سے زیادہ چاہے چمٹا تھا چاہے جھوٹا تھا چاہے انناس تھا چاہے کجور تھا ہر طرح کے یا بینگن کا نشانت ہمیں اس کو پر عمران خان کے نام پر جتوایا تو ایک تو ورکرز کی یہ کمال مہروانی ہے ہم سب ووٹ لے کر بھی یہی آئے تھے کہ ہم خان صاحب کو جل سے باہر لے کر آئیں گے اور انصاف بھی یہی بنتا ہے یہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے کوئی رمن تجاج نہیں کرنے دیتے جبکہ پوری قوم کی ایک یہ آواز ہے کہ خان صاحب کو رہائی دینی چاہیے میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں ہم جب ساؤت پنجاب میں جلسہ کریں گے ہم انہوں سی لیں گے لیکن اگر یہ آخر موقع پہ ہمارا اپنی ہرد درمی کی بنا پر اپنی زد کی بنا پر اور ران خان کے خوف کی بنا پر ہمارا جلسہ کیسل کریں گے ہم جلسہ پھر بھی کریں گے اور ایک یہ آواز وہاں سے گنجے گی قیدی نمبر 804 کو رہا کرو امران خان کو رہا کرو میں ہم کب تک کہہ رہی ہیں یہ جلسہ صاحب پنجاب میں کل ہم نے میٹنگ کی ہے ہم انشاءاللہ آپ کو سکیجول پورا کا پورا آپ کو بتائیں گے ابھی تو محرم کا احترام ہے آشورہ کے ہوتے ہوگے ہم اس طرح کے کوئی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آشورہ انشاءاللہ پورا من طریقے سے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو پورا سکیجول اپنا پی ٹی آئی کا ایس آئی سی کا آئینے پاکستان جو مومنٹ ہے جس میں چکزئی صاحب بھی ہیں منگل صاحب بھی ہیں باپ پارٹی بھی ہے وہ سہارے ہم آپ کو انشاءاللہ پورا آپ کو سکیجول دیں گے مقصود نقص کو کیا والی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے ہم نے آنے والا ہے یہ توقع نہیں ہے مجھے مجھے یقین ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام پر ووٹ دی ہے سب سے زیادہ ووٹ ہمیں دی ہے زبردستی سترہ سیٹوں والا کو وزرعظم بنایا اور جن سے حکومت چل بھی نہیں رہی ہے یہ بڑا گندہ پریسیڈنٹ بڑا برا پریسیڈنٹ ڈیموکرسی کے نام پر دھبا ہوگا پاکستان کی سیاست میں کہ جو پارٹی جیتے ہیں آپ اس کو زبردستی تین میجارٹی کر کے مائنورٹیز میں چینج کر کے آپ ان کی مائنورٹیز کی سیٹ پہ لے لیں اور آپ ان کی مخصوص نشستے دلے لیں دیکھیں یہ جو ہماری خواتین سڑکوں پہ ہمارے سمیت مار کھاتی ہیں یا یہ جو ہمارے مائنورٹیز ہیں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بار بار ابھی بھی آپ کے سامنے کل بھی ایک غدار آپ کے سامنے آیا پرسوں بھی آیا اس طرح کے غداروں نے جو بڑے بڑے لوگ اپنا آپ کو تمندار اور بڑے بڑے فیوڈوز کہتے تھے اور بڑے بڑے کہتے ہیں ہمارے خاندانی سیاست ہیں نمران خان کو بنانے والے ہیں ان کے اپنی سیاست ستم ہوگی انہوں نے جب خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تو یہ جو خواتین تھی یا یہ جو مائنورٹیز تھے انہوں نے خان صاحب کے نظریت کو نہیں چھوڑا تو یہ پارٹی ان کو ابلائج کرتی ہے عزت کے ساتھ ان کو گریز کے ساتھ توفے میں دیتی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے ہمیں یہ ملنا چاہیے مجھے سپریم کورٹ سے امیر ہے مجھے سپریم کورٹ سے امیر ہے مجھے سپریم کورٹ سے امیر ہے شکریہ